بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ مری سے حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایم ایم نیوز پر آپ کو خصوصا جو ہمارے دودراز علاقوں کے ناظرین ہیں جیسا کہ کراچی کے ناظرین ہیں بہت زیادہ تعداد میں تو ان کو ہم بالکل وزٹ کرائیں گے آج مری کا آج اتوار کا دن ہے اور چھوٹی کا دن ہے اور چھوٹی کے دن جو ملکہ کوحسار کی رونکیں تھی وہ بڑی اروج پر ہوتی تھی لاگ ڈاؤن سے پہلے چونکہ آج اتوار ہے بڑا پیس فل دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو آسمان پر بادل شائع ہوئے ہیں مری جو ہے اس وقت بہترین مناظر پیش کر رہے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور وقفے وقفے سے صبح سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہوا ہے گزستہ رات بھی خاصی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے مری میں اور میرا کیمرہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اونچی اونچے درخت ہیں چیڑ کے جو پائنٹریز ہیں اور اس کے ساتھ جو ایک محول ہے بڑا آٹ کلاس قسم کا محول ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں آ کے بندہ پھر واپس نہ جائے لیکن واپس تو جانا پڑتا ہے چونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو کاروبار زندگی کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے اپنی دوسری ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے لیکن یہاں کا موسم اتنا پیارا ہے کہ یہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا آج چونکہ لوگ یہاں پر دیر سے اٹھتے ہیں چونکہ سیاہ تو یہاں آنی رہے مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی کو اپریٹ کرتے ہیں جب کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اب ان کا یہ کہنا ہے ہماری بات چیت بھی ہوئی گزشتہ رات جب ہم مری آئے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اب حکومت کو چاہیے کہ ایس اوپیز کے تحت یہاں پر کاروبار زندگی جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دی جائے چونکہ یہ ایسا سیاہتی سپارٹ ہے یہاں پر پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں مختلف سکولوں کالجز یونیورسٹی کے جو ہے وہ ٹرپس وہ آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں چونکہ مری جو ہے اس وقت اب میں جو موجود ہوں میں نیو مری میں موجود ہوں پتریاتا کے بالکل قریب جہاں پتریاتا چیئر لفٹ چلتی ہے چیئر لفٹ آج کل چونکہ بند ہے ادروائز چیئر لفٹ کے اوپر بڑا رش ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن وہ شام چاہ پانچ بجے تک بند ہو جاتی ہے آگے جب وہ پتریاتا پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے بڑا قدرت کا حسین ایک منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے خوبصورت حسین مناظر ہیں اللہ شبانہ تعالی نے یہاں پر بنائے ہوئے اور اب جو اس وقت سیچویشن ہے آہستہ آہستہ دھوب جو ہے وہ نکل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس وقت یخ بستہ ہوا چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ اس وقت محول بنا ہوا ہے اور یہاں پہ مختلف جو فیملیز ہیں جنہوں نے اپنے ذات وہ تو یہاں پہ لیکن جو عام سیاہ ہے اس کو بالکل بھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی جو ہی آپ راول پنڈی سے انٹر ہوتے ہیں تو فسٹ پکٹ پہ آپ کو روک دیا جاتا ہے اور آپ کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ مری کے رہائشی ہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو آپ کو کسی بھی صورت میں ٹریفک وارڈن اور پنجاب پلیس نہیں چھوڑتی چونکہ حکومت پاکستان مارچ کو جب اٹھارہ مارچ کو لاکڈون کیا تھا تو اس وقت یہ تمام جو صحابتی سپورٹ سے یہ بند کر دیئے تھے میں آہستہ آہستہ آپ کو کچھ دیگر مناظر بھی دکھاتا ہوں اور میرا کیمرہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ سر سب یہاں پر جو عبادی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری انچائی پہ رہتے ہیں اور یہاں پر پر فضاء مقام ہے صحت افضاء مقام ہے پولوشن نہیں ہے شہر سے دور ہے اور زندگی یہاں پہ بڑی پیاری ہے اور زندگی بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ گزر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی چونکہ شہر کی جو تھکا دینے والی زندگی ہے بہت سارے لوگ آتے ہی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر تفریق کے لمحات فرصت کے لمحات اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کے لیے آتے ہیں ناظرین مری کا جو اس وقت موسم ہے یہ بڑا آئیڈیل موسم ہے چونکہ اس وقت دوپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکر رہی ہے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ بادل آ جائیں گے وہ بادل برسیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فوگ آتی ہے اور اس سے بڑا ایک دلکش سا سما بن جاتا ہے تو یہ اس وقت کے تمام مناظر جو ہیں ہمارے کیمرے نے آپ کو دکھائے اور ہم انشاءاللہ کل بھی کوشش کریں گے تک جب ہمارا سٹے یہاں ہوا